سپریم کورٹ کا نسلہ ٹاور کی زمین فروخت کر کے علاوٹی اس کو معافظہ آدھا کرنے کا حکم چیف جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں کراچی تجاوزات کیس کی سمات تجاوزات ہٹا دی ہیں یا کاروائی ہو رہی ہے آپ کے پاس پیسے ہیں متاثرین کو دینے کے لیے چیف جسٹس کا ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار عدالت کی احکامات پر دو ماہ میں عمل درامت کی ہدایت وزیراعظم میاں شہباز شریف پیپٹ آباد کا دورہ شہید کسٹرمز اسپیکٹر حسنین ترمیزی کے اہل خانہ سے ملاقات کہا اس مگلنگ کا خاتمہ کیے بغیر معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی شہید کے قربانی ضائع نہیں جائے گی اس مگلرز کا مکمل خاتمہ یقینی بنائیں گے قومی اسملی کی قائمہ کمیٹیوں کے معاملے پر حکومت اور آپوزیشن میں پاور شیرنگ کا فریم برگ تیار عددی تناسب سے حکمرہ اتحاد کو چھبیس آپوزیشن کو گیارہ کمیٹیوں کی سربراہی دینے کی تجویز پابلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیرمن آپوزیشن اور کشمیر کمیٹی کا چیرمن حکمتی اتحاد سے ہوگا اسپیکر قومی اسملی ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے چیرمن ہوں گے سپریم کورٹ نے اسپیکر بلچستان اسملی عبدالخالق اچھکزائی کو بحال کر دیا الیکشن کمیشن کا سپیکر کی موتلی اور پی پی کیاون چمن کے بارہ پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم کال ادم قرار امیدواروں کی رضا مندی سے معاملہ دوبارہ الیکشن کمیشن کو ارسال دس روز میں فیصلہ کرنے کی ہدایت وفاقی دار الحکمت میں نان روٹی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹفیکشن چھے مئی تک موتل اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت پر فریقین سے تفصیلی جواب طلب کر لیا کیا تندور والوں سے پوچھا آٹا کتنے کا آ رہا ہے یا بس لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آرڈر جاری کر دیا جسٹس تاریخ محمود جہانگیری کے ریمارکس وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پولیس یونیفارم پہن لیا کہتی ہیں یونیفارم پہن کر احساس ہوا یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے پولیس ٹریننگ سینٹر چونگ میں پاسنگ آؤٹ پریٹ کا موائنہ خواتین اہلکاروں کے جذبے کو سراہا کہا مجھے آگ کا دریہ عبور کر کے وزیر اعلیٰ کی کرسی تک پہنچنا پڑا بولی پولیس کے شعبے میں خواتین کی تعداد بڑھا کر نصف کرنا چاہتے ہیں گھوٹکی کے کچھے میں پولیس کا آپریشن فائرنگ کا تبادلہ جاری گزشتہ روز دو اہلکاروں سمیت چار شہریوں کو بازیاب کرائے گیا چھے مغویوں کے لوائقین سراپا اتجاج جکوابات کی تحصیل ٹھل میں قومی شعرہ پر دوسرے روز بھی دھرنا خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریک لاہور کے علاقے ستو قتلہ میں گھر کی دہلیس پر ڈکی تھی مورسائکل سوار ڈاکو نے خاتون کے سر پر پسٹال رکھ کر جیولری اتر والی سی سی ٹی می فوٹیج منظر عام پر پولیس سے مخدمہ درج کر لیا ملیریا ہر سال دس لاکھ سے زائد پاکستانیوں کو متاثر کرتا ہے حکومت روک تھام کے لیے مناسب اقدامات کر رہی ہے وزیراعظم میاں شہباز شریف کا ملیریا کے عالمی دن پر پیغام کہا ہر شخص کو علاج کی مفت سہولیات تک رسائی ہونی چاہیے قومی ویمن ٹیم کی سابقہ کپتان بسمہ معروف کا ریٹائرمنٹ کا اعلان کہتی ہیں اس کھیل کو خیر بات کہہ رہی ہوں جس سے مجھے بہت پیار ہے یادیں ہمیشہ ساتھ رہیں گی بسمہ معروف نے دو سو چھتر بینان اقوامی میچز میں ٹیم کی نمائندگی کی اور پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان چوتھا ٹی ٹوینٹی آج لاہور میں ہوگا میچ کے لیے تیاریاں فائنل کپتان بابر آزم کہتے ہیں ورلڈ کپ سے قبل مختلف کامبینیشنز آزما رہے ہیں مقصد ورلڈ کپ کے لیے مضبوط ٹیم تیار کرنا ہے